اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ یہ مسئلہ کے علی حضرت کی بات ابھی آپ سن رہے تھے اور مسئلہ کے علی حضرت کا محور اور اس کا دار و مدار اور اس کا مرکز سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی تعظیم اور ان کی محبت یہی ایمان ہے اور مسئلہ کے علی حضرت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان کا رشتہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے غلاموں سے اس کا رشتہ ہے اور جو محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب ہمارے ہیں اور جو ان کے نہیں ہیں ہم ان کے کوئی نہیں ہیں وہ ہمارے کوئی نہیں ہیں اور یہ رشتہ جو ہے وہ رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے بالاتا رہے اور ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم کو یہ سکھاتا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت یہ سکھاتا ہے کہ خون کی نسبت بھی ہماری تمہاری اگر کسی سے خون کی نسبت قائم ہے تو وہ بھی اسی وقت تک ہے جب تک یہ نسبت غلامی ہے اور اگر یہ نسبت غلامی نہیں ہے تو خون کی نسبت ختم ہو جاتی ہے اور یہ احضر نہیں ہے کہ محض یہ آپ کے لئے ہے یہ تو وہ معاملہ ہے کہ نبی سے بھی رشتہ جو ہے نبی کے بیٹے کا کٹ جاتا ہے اگر یہ نسبت غلامی ختم ہو جاتی ہے حضرت نوح علیہ نبینا وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب دوبنے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے حرض کی کہ یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو اور تیرے اہل کو سب کو بچا لوں گا اور میرا یہ بیٹا یہ میرے اہل میں سے ہے ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میرے اہل سے ہے میرے رشتہ داروں میں ہے میرے قرابت داروں میں ہے قرآن نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عامل غیر صالح اس کے کرکوت اچھے نہیں ہیں اس سے تمہاری کوئی نسبت نہیں ہے اس لیے کہ تم سے اس کی نسبت غلامی کٹ چکی ہے لہٰذا تم سے اس کا خون کا رشتہ بھی کٹ چکا ہے وہ تمہارا ہے تو یہی اس وقت کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ اس سے رکھو جس کا رشتہ مصطفیٰ سے ہو اور جس کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں ہے اس سے آپ لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے محمد ہے مطاقہ حالہ میں ایجاز سے پیارا پدر مادر برادر مالو جہاں اولاد سے پیارا اور مستقی آلہ حضرت آلہ حضرت کا نام لینے والے جو ہے کچھ لوگ تو اپنا کام چلانے کے لیے آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں لیکن آلہ حضرت کے سچے ماننے والے وہ ہیں جو آلہ حضرت کے مسلق پر چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلو ان کے ساتھ رہو تمہاری خیریت اسی میں ہے آلہ حضرت سے نسبت جو ہے اسی طور پر قائم رہے گی اور آلہ حضرت سے نسبت کا قائم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آلہ حضرت سے آپ کی نسبت قائم ہو گئی تو صرف یہ نسبت جو ہے آلہ حضرت تک محجود رہے گی بلکہ یہ نسبت جو ہے ایسی متعقبی ہے کہ جس کی نسبت آلہ حضرت سے قائم ہو گئی مسلق کے اعتبار سے طریقت کے اعتبار سے اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے آلہ حضرت عظیم البرکت حضر البریلوی رضی اللہ تعالیٰ کسی سلسلے کے پیر نہیں ہیں یہ بھی ان کا جو ہے بڑا عزاد ہے کہ وہ بہت بڑے سلسلے کے پیر ہیں اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ سبحان اللہ وہ جو ہے برکاتی سلسلے کی بہت بڑی عظیم شاہ ہے اور وہ سلسلے رضویہ جو ہے ایسا ہے کہ جو اس سلسلے میں منسلک ہو جاتا ہے سرحان اللہ وہ آلہ حضرت عظیم البرکت حضر البریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو ہے اپنے دین میں ایمان میں جو ہے نہائیت بختا ہو جاتا ہے لیکن آلہ حضرت کو اس سے بڑھ کر کے اعزاد یہ بھی لا ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت حضر البریلوی رضی اللہ تعالیٰ ہر سلسلے والوں کے تمام اہل سنت والجمعات کے امام ہیں لہذا جو ہے رضویت جو ہے محمد وہ کسی سلسلے کا نام نہیں ہے بلکہ رضویت جو ہے سنیت کی دوسری پہچان ہے کوئی ایسا سنی تم کو نہیں ملے گا وہ کسی سلسلے میں مرید ہو برکاتی ہو اشرفی ہو یا کسی اور سلسلے میں مرید ہو اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو وہ مسلکاً رضوی ہے آج کے دور میں جو ہے مسلک اہل سنت والجمعات رضویت کے نام سے آلہ حضرت کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے لہذا اپنی اس پہچان کو آپ لوگ جو ہے قائم رکھیں اور ان تنظیموں سے ان لوگوں سے اپنے آپ کو جو ہے خبردار رکھیں جو تنظیمیں جو ہے اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ سنی اور غیر سنی جو ہے سب ایک ہو جائیں کہیں پر لوگوں نے علماء کونسل بنا لی کہیں پر جو ہے متحدہ مجلس مجلس عمل بن گئی پاکستان میں اور کہیں لوگوں نے اس کا نام من حاجر قرآن رکھ لیا اور کسی نے جو ہے اتحاد ملت اس کا نام رکھ لیا اور سب کی غرض یہ ہے کہ سنی اور غیر سنی وہ ایک ہو جائیں تو سنی اور غیر سنی ایک اس طور پر ہو سکتے ہیں کہ سنی نہیں رہے گا غیر سنی رہ جائے گا تو اب آپ کو اختیار ہے کہ سنی رہنا چاہتے ہو تو مستق رضویت مستق اہل سنت والجمعات مستق اہل حضرت پر قائم رکھتے ہوئے اپنی شنافت کو پہچان کو جو ہے قائم رکھو اور اس طور پر جو ہے اپنی نسبت اہل حضرت سے نہیں بلکہ اہل حضرت کے پیر خانے سے شاہ برکت اللہ سے اور حضرت امام غو حضرت غو سے آزم سے اور حضور محمد الرسول اللہ سے قائم رکھو یہ تم کو اختیار ہے یا کھر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو کر کے جو ہے اپنی شنافت کھو دو اور اپنا ایمان جو ہے آدمی کھولے یا آدمی کو جو ہے اختیار ہے اختیار پر دست مختار لیکن میں نہیں سوچتا کہ کوئی جو ہے سنی جو ہے وہ اپنے ایمان کی دولت کو جو ہے بہت آسانی سے گوا دے گا ہم یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ ایسی دولت ہے کہ امیر امیر مینائی نے جو ہے یہ دعا کی اس دعا پر میں اپنے کلمات کو ختم کرتا ہوں کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نہ دعا کے وقت سلامت میرا ایمان بہت وآخر دعوان الحمدللہ